اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی بستیاں جن کے رہنے والے ظالم یعنی کافر تھے تباہ کر ڈالے اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر کے ان بستیوں کو فر سے آباد کیا یعنی جو ظالم تھے کافر تھے انکار کرنے والے تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے تو ان کے بستی کو تباہ و برواد کر ڈالے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کر کے ان بستیوں کو فر سے آباد کر دیا جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بستی سے بھاگنا شروع کیا تاکہ عذاب سے بچ جائے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان سے کہا کہ بھاگو مت اور اپنے سامان عیش و عشرت اور مکانات کی طرف واپس جاؤ شاید کوئی تم سے پوچھے کہ تم تو بڑے مال و دولت اور طاقت اور قوت والے تھے پھر بزدل ہو کر کیوں بھاگ جانے ہو اس سے ان پر تنز کرنا اور یہ واضح کرنا ہے کہ مال و دولت اور قوت پر گھمن کرنا بیکار ہے اصل چیز اللہ سے تعلق ہے وہی دنیا اور آخرت کی مصیبت میں کام آتا ہے جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب آتا دیکھا کافر لوگ تب چلائے اور اپنے جرموں کا اقرار کرنا شروع کیا مگر یہ وقت قبول توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا یہ وقت قبول کا نہ تھا اس لئے ان کی توبہ اور ندامت کچھ کام نہ آئی آخر ان کو ایسا نیست نابوت کر دیا گیا جیسے کھیتی کٹ گئی ہو یا آگ بج گئی ہو ان آیت میں جن بستیوں کا تباہ کرنا کا ذکر ہے بعض مفسرین نے ان کو یمن کی بستیاں اور قلابہ قرار دیا ہے ان کی طرف سے جو رسول بھیجے گئے ان کا نام بعض مفسرین موسیٰ بن میشا اور بعض نے شعیب بتلایا ہے رسول نے ان کو توحید کی دعوت دی انہوں نے اس کی تقذیب کی جھٹلایا اور رسول کو قطر کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کافر بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا اس نے ان کو قتل و قید کیا اور جب عام طور پر لوگ قتل اور قید ہونے لگے تو اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگنے لگے کہ کافر لوگ انکار کرنے والے لوگ